موسیقی جس سے پارلیمنٹ کی سپر میسی اسٹنڈن ہوگی ضبوط ہوگی کانفیڈنس بیلٹ ہوگا کیونکہ یہ چیئر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے پارلیمنٹ کو اسٹنڈن کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرن میں ایک کانفیڈنس بیلٹ کرنے کے لیے آپ کا رول بہت اہم ہوتا ہے مگر جہاں میں نے دیکھا کہ کوشش کی گئی کیونکہ پہلی مرتبہ جب آتے ہیں تو ہم بھی جب پہلی مرتبہ آئے تھے تو ہماری سوچ بھی اس طریقے سے تھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ غلط مگر آہستہ آہستہ ہم نے سیکھا آہستہ آہستہ ہم نے سمجھا کہ پارلیمنٹ کیا ہے پارلیمنٹ یہ نہیں ہے کہ یہاں آئیں ڈیبیٹ کریں چلے جائیں پارلیمنٹ پاکستان کے اندر ریاست کے اندر جو ایشود آتے ہیں جو خلفشار پیدا ہوتا ہے جو حالات پیدا ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کیا مگر آئین بھی یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ جتنے ادارے ہیں ان کی ماں ہیں وہ جنم دیتی ہے ملک کے اداروں کو اور ملک کے اداروں کے لیے قانون اور آئین بناتی ہے یہ ہوتا ہے میں مائن نہیں کرتا ہمیں ہمیں ان کا بہت بڑا ایکسپیرنس ہے وہاں بھی تقریر ہوتی رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا میرے دوست ابھی بھی نیا ہے اس کو بھی پتا پڑ جائے گا کہ پارلیمنٹ میں کیسے ہوتا ہے جیسے اب ان کو نہیں ہے ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے اس لیے مائن نہیں کرنا چاہیے اپوزیشن کو مسئلس پیکر لاؤ منسٹر لے کچھ رول تھرٹی سیکس نئے بارڈیلز کی بات کی ٹونٹی فور کی بات کی آرٹیکل رول تھرٹی ون تھری ایک کی بات کی یہ سارے رول بنتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے ریاست کو چلانے کے لیے مگر پارلیمنٹ میں جو بات کی جاتی ہے یہ بھی ایک رول ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا جو یہاں بات ہوتی ہے تو جو آج آپ نے فیشرا کیا یہ ہاؤس رکزت ہوا اور ہم سب یہاں آئے ہیں ڈسکس کریں یہ پارلیمنٹ کا ایک اور اہم قدم ہے یہ کہ انویسٹیکیشن کے درمیان نہیں بلائی جائے بلائی جائے یہ الگ ڈیبیٹ ہے یہ پولٹیکل ڈسکس ہو سکتا ہے مگر حقیقت نہیں ہو سکتی حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم اور ہم نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی سپر میٹری کے لیے لڑائی لڑی ہے اور یہ لڑائی لڑتے لڑتے ہمیں پچاس سال ہو گئے ہیں ہاں یہ تکلیف ضرور ہمیں ہوئی کہ جمہوریت اس ملک میں الحمدللہ دو ہزار آٹھ سے اپنی جانوں کی قربانی دے کے اس کے وجود کے لیے ہم نے کوشش کی اور پیپلز پارٹی اپنے اس سیاسی جد و جہد میں کامیاب ہوئی یہ کوئی ضرور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہماری حکومت تو جمہوریت ہو ہماری حکومت نہ ہو تو جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے ہم تسلسل چاہتی ہیں پیپلز پارٹی پاکستان میں جمہوریت ہو جمہوری روایت قائم ہو مگر ہم جب آج دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ہم اس طرف گھمزن ہے جہاں جمہوری روایت کو پامال کیا جا رہا ہے جہاں تاریخ کو مذک کیا جا رہا ہے جہاں جمہوریت کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے ہم پھر اس طرف گھمزن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس عرصے میں اٹھاسی سے لے کے آج تک یہ پہلی مرتبہ ہے کہ سٹنگ لیڈر آف آپوزیشن کو گرفتار کیا جائے میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ کیا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے وہ لیڈر آف آپوزیشن نے اپنی تقریب میں وضعات کی ہے بگر اس بات میں یہ بات کہی گئی کہ جو نئے بارڈیننٹس ہے یا نئے بلاہ ہے یا رورس ہیں اس کے تحت کوئی اور کامیٹی کامیٹی نہیں بن سکتی ابھی ابھی فیصلہ ہوا ہے ابھی ابھی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو الیکشن رگ ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے اس نوٹفیکیشن جو نکالے ہیں جن کو چیلنج کیا گیا ہے اس پہ اس پارلیمنٹ نے کامیٹی بنائی ہے اور پارلیمنٹ نے اس کامیٹی میں سینیٹ اور نیشنل سیبلی کے میمبر شامل کیے ہیں تیس میمبر شامل ہیں تو پارلیمنٹ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں مگر جو چیز عدالت میں چل لی ہے ہم اس کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں ایک آفر دیا ہے اور بہتری کے لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کامیٹی بنائی جائے میں تو یہ کہوں گا کہ لیڈاف اپوزیشن سے کہ اپوزیشن کو چھوڑ دے یہ اپنی کامیٹی ان کے پاس بہت اچھے لوگ ہیں ہیں ابھی بھی ضرور نہیں ہے کہ سارے ایک جشے ہیں بہت اچھے لوگ بھی ہیں بہت اچھے پارلیمنٹرین بھی ہیں جو اس کامیٹی کے میمبر خود بن جائے وہ فیصلات کریں یہ اچھی روایت ہے سٹر سپیکر ہمیں تو خوف اس لڑائی کا خوف یہ ہے یہ خوف نہیں ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن جیل میں چلے گئے کیامت ہو گئی ملک کے وائس چانسلر اسادزہ جیل میں چلے گئے تباہی ہو جائے گی یا تاجر تاجر بزنزمین پریشان ہے نیب کے قشد میں پریشان ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمیں تو فکر ہے جو آج ہے جو ہم پیپلز پارٹی سوچتی ہے ہمیں پاکستان کے آج کے حالات میں فکر ہے آج کے جو سامنے مسائل آ رہے ہیں جو عوام کے اوپر پریشر آ رہا ہے جو پاکستان کی ایکانومی تباہ ہو رہی ہے پاکستان کی ایکانومی پہ جو دھشکہ آ رہا ہے جو پاکستان کے عوام پریشان ہے کیونکہ پاکستان صرف حکومت کا نہیں ہے پاکستان صرف اپوزیشن کا نہیں ہے پاکستان اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کا ہے آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ یہ پارلیمنٹ آئیے چلے یہ حکومت ہے چلے اپنا جو وائدے کی ہیں جو منشور دیا ہے اپنے عمل کرے پارلیمنٹ کی کنٹینٹی پاکستان کی سالمیت کی ایک بقا ہے اس ملک کے ریاست کی بقا ہے یہ پارلیمنٹ کیونکہ اس پاکستان نے ڈکٹیٹرز دیکھے ہیں اس پاکستان نے کہ ڈکٹیٹرز نے پاکستان کی انٹیگریٹی کو تباہ کیا ہے پاکستان کو توڑا ہے یہ پاکستان کے ڈکٹیٹر کی حیثیر اس ملک میں چالیس سال ڈکٹیٹر رہے ہیں اور ان کی اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے کوئی کوئی ان کے لیے نہیں پوچھتا پاکستان توڑ دیتے ہیں نہیں پوچھتے اس لیے نہیں پوچھتے کہ شاید اور نقصان نہ ہو جائے مگر یہ ساری تلواریں شاہ سکدان کے اوپر آتی ہیں سارے ارضامات ہم ایک دوسرے پہ دیتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بیٹھا ہوا منقصی صاحب کوئی اور ہے یہاں بیٹھا ہوا خرشی شاہ کوئی اور ہے نہیں ہم پارلیمنٹے رہنا ہے عوام دے ہیں اور سیاستدان ہیں ہم سب ایک ہیں مگر ہم بہیو یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے آپوزشن بری آپوزشن اچھی حکومت بری یہ ڈیویین نے ہمیں تباہ کر دیا ہے لوگ ہم سب پہ شک کر رہے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں یہ جو کہتے ہیں شاید ٹھیک ہو اس لیے وہ لوگ بچ جاتے ہیں جو لوگ اس ملک کے تباہی کے کارن بنتے ہیں تباہی میں حصہ لیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں وہ سیو ہوتے ہیں اور پھر جب وہ سیو ہو جاتے ہیں ہم پھر آتے ہیں پھر وہ ٹیک کرتے ہیں کیونکہ وہ زندہ رہتے ہیں سٹرہ سپیکر اس لڑائی نے کتنا بڑا نقصان دے دیا کسی کو احساس ہے ہے کسی کو احساس کہ ہم یہ بات کہا ہوتا ہے یہ کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا آٹھا نہ آٹھا نہیں چلو بڑا نہیں بڑا دیتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی ہو گئی ہے میسٹر سپیکر آپ کے اسٹیٹمنٹ جو آج کے لونز ہیں ہمارے جو ریکارڈ کے مطابق ہمارے جو لون ہے وہ چوبیس ہزار بلین ہے چوبیس ہزار بلین ہے وہ جیسے یہ حکومت چلی آئی یہ چھبیس ہزار ستائیس ہزار نو سو بلین پہ آگئی دو ہزار اٹھارہ میں کیر ٹیکر کے زمانے میں ڈالر تھا ایک سو اٹھارہ روپے اور ریزف تھے چوبیس ہزار بلین اور جیسے یہ آگے بڑھے یہ ڈالر بن گیا ایک سو پچیس روپے ایک سو پچیس روپے تو یہ بن گیا اٹھائیس ادا آج ڈالر ہے پینتیس روپے ایک سو پینتیس روپے آج ایک ہزار بلین کا فرق پڑا ہے پاکستان کے عوام کو مقروض بنایا ہے اور یہ شرفشریہ ہے کہ کانفیڈنس ختم ہو گیا دنیا کا یہ کسی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے حکومت میں کبھی اتنا ڈالر نہیں بڑا تھا سترہ روپے ڈالر بڑا ہے دو مہینے میں سیمنٹین روپیز بولنا آرگومنٹ کرنا بڑا آسان ہے آپ کی جو سٹاک ایکسچینج ہے باون ہزار سے گری ہے اور آج چھتیس ہزار پہ ہے سوچتا ہے کہ کتنے بلینز ہمارے اس میں ضائع ہوئے کس کو احساس نہیں ہے احساس یہ ہے کہ دباؤ ڈالو گرفتار کرو عزتیں اچھالو عزتیں اچھالو میں اپنا ذکر کر رہا ہوں میرے اوپر ٹی وی پہ چلایا گیا نہ پوچھا گیا نہ انویسٹیگیشن ہوئی خاموشی کے ساتھ بے عزت کیا گیا ٹی وی پہ چلایا گیا میں بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا تیس سال پولٹیکل کیریئر ہے تین مرتبہ وزید بنا ہوں ایک مرتبہ ریڈر آف آپوزیشن بنا ہوں آٹھ مرتبہ سراؤں انویسٹیگیشن کی جائے کہاں پہ ہم نے کرپشن کی ہے ہم نے کرپشن کی ہے یا پاکستان کے ریاست کے وہ ادارے سیف کیے ہیں بچائے ہیں ساستدان جو ہوتا ہے وہ ملک کی ریاست کے لیے خدمت کرتا ہے ہمیں ہونج کے آخون لینے چاہیے ہونج کے ناخون لینے ہونے چاہیے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ جو آج جہاں بیٹھتا ہے وہ کل وہاں بیٹھتا ہے جو کل وہاں بیٹھتا ہے وہ آج ادھر بیٹھتا ہے لینگیج یہ ہوتی ہے ہاں یہ نہیں ہے کہ آنڈربل منسٹر جو ہے وہ کل بھی یہاں تھی ایسی تھی آج بھی وہاں ہیں یہ عادت پر منصر ہوتا ہے یہ عادت ہوتی ہے یہ بیماری ہوتی ہے تو کسی ایک میں ہو سکتی ہے سب میں نہیں ہو سکتی مسٹر ہیپیکر آج کے اس حالات کی بجے سے آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی مہنگائی کا پرسنٹیج چودہ پرسنٹ پر جا رہا ہے ابھی چودہ پرسنٹ سوچ نہیں سکتے سوچتے ہیں تو سر گھوم جاتا ہے کیوں اس پہ کیوں نہیں بہت ہوتی اس پہ کیوں نہیں بہت ہوتی اس پہ کیوں نہیں ڈسکس ہوتی ہم چاہتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں پاکستان کا جو وہاں میں ہم سب کا ہے کسی ایک کا نہیں ہے یہ سلوگن الیکشن سے پہلے ہوتے ہیں دیئے ہیں یہ کہنا کوئی مجھے تو پرانہ نہیں لگا میں تو پرانہ نہیں مانتا یہ اپوزشن کی جب حکومت میں نہیں ہوتے یا الیکشن میں ہوتے ہیں کہ یہ سلوگن دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف میں اگر ہم گئے تو مجھے سزائے موت دے دینا فاسی چڑھا دینا یہ سلوگن سوتے ہیں خودکشی کرلوں گا ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ خودکشی کرے کیوں کرے وہ تو بات کی تھی کوشش کی تھی اس نے کوشش کی تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جاؤں اب جھانا پڑھ رہا ہے مجبوری ہے ملک کے لیے جا رہا ہے کیا فرق پڑھتا ہے جو ٹرن لینا کوئی پرابلم تو نہیں ہے گناہ تو نہیں ہے آئین کے اندر تو نہیں ہے کہ جو ٹرن نہیں لے سکتے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ملک کے لیے جا رہا ہے ملک کے لیے بہتر کے لیے جا رہا ہے ملک کے عوام کے لیے جا رہا ہے جانا چاہیے جس ملک میں جو ٹرن زیادہ ہوں گے تو جو ٹرن زیادہ ہوں گے آپ نے یہ یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہا یہ جو بات ڈسکس کر رہا ہوں میں صرف اس کر رہا ہوں کہ اس ملک میں ایک ایسی سٹویشن پیدا ہو گئی ہے جس میں لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے گورنمنٹ بھی پریشان ہو رہی ہے گورنمنٹ بھی خوف دیدہ ہو رہی ہے ٹیکسیز بھی ڈالتی جا رہی ہے ایک سو تینٹالیس پرسنٹ گیس کی قیمت بڑھ جائے پاکستان میں کسی نے سوچا ہے ایک سو تینٹالیس پرسنٹ اس کا اثر یہ کہہ دینا کہ بڑے لوگوں کے اوپر خاد بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں اس ملکہ اسی پرسنٹ کسان جو ہے خاد استعمال نہیں کرتا کیا وہ مرسیڈیز میں گھومتا ہے کیا وہ لینڈ کروزرز میں گھومتے ہیں کسان ہاں یہ ہے اس حکومت کا بہت بڑا کارلامہ کہ کروزنگ میں کرایا جو ہے وہ دو سو روپے پر کلومیٹر ہے ہیلیکاپٹر پچپن روپے پہ یہ بڑی سکسیز ہے یہ بڑی سکسیز ہے یہ سکسیز اسٹوری ہے دو ہزار اٹھارہ کی پی ٹی آئی کی سکسیز اسٹوری ہے کہ جس ملک میں پچپن روپے پر کلومیٹر ہیلیکاپٹر ہو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کیوں نہیں کرتے ہم بھی کریں اتنی بڑی تبدیلی آئے اور پھر بھی آپ کہیں کہ تبدیلی نہیں آئی یہ تو یہ کیا ہے تو یہ کہہ دینا کہ غریب کے اوپر کوئی وزن نہیں ہے کہتے کہ سبسیڈی دے رہے ہیں یہ کسانوں سے جا کے پوچھیں اگر جہاں زمیدار ہوں گے ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے کہ پندرہ سو روپے خات جوڑیا تھی آج جہاں کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ آج وہ سو روپے ہیں آج وہ اٹھارہ روپے پچاس روپے ریٹ ہے اس کا ساڑھے تین سو روپے پر بیگ بڑھا ہے کیا وہ امیر کسان جو لینڈ کروزر میں گھومتا ہے اس پر پڑھنا چاہیے لیں لینڈ کروزر میں جب گھومتا ہے ڈی اے پی کی قیمت 27 سو تھی 27 سو تھی 27 سو تھی آج 36 سو ہے بھائی کبھی کبھی ہمیں ریایت میں ملتی ہے جو مجھے ملے گی میں وہ بات کروں گا نا تو آپ بتائیں یہ کس کے اوپر ہے روٹی سات روپے تھی نان دس روپے تھا آج روٹی دس روپے ہے اور نان پندرہ روپے ہے تو مسٹر سپیکر کیا جو تندور پہ بیٹھے ہوئے یہ بڑے لوگ ہیں ہاں یہ بات ہے سوچنے والے بڑے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں ایمینے بن گئے بیٹھے بیٹھے ان کے لیے بڑی بات ہے جو ہمارے جیسے گلیوں میں گھومنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ہمیں پتا ہے جو گلیوں میں گھوم کے ووٹ لیتے ہیں کسی کے سہارے پہ آکے ووٹ لے کے نہیں آتے ہمیں پتا ہے کہ غریب کیا ہے غریب کی مجبوریاں کیا ہے کیا ہے آپوزشن کو دبا سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں اس ملک کی تو سیاست ہی ایسی چلی ہے ہم نے تو سیاست شروع کی ہے ایسی ایسی سیاست بٹوں سے لے کے جو چہلوں کی سیاست تھی کوڑوں کی سیاست تھی پھانسیوں کی سیاست تھی جلابتنیوں کی سیاست تھی ہم تو اس گود میں اٹھ کے پڑے ہوئے ورکر ہوئے ہیں یہاں ہیں مگر جو اچانک آگئے اچانک آگئے ان کو کیا پتا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے ان کو کیا پتا اے بہت پرانی کہاوت ہے سب کو پتا ہے فرانس کی وہ کہاوت ہے کہ مہنگائی ہو گئی کہاوت ہو گیا لوگوں نے بڑے احتجاج کیے کوئن نے یہ کہا اپنے شہنشاہ سے یہ کیوں چیخ رہے تو اس نے کہا کہ کہاوت ہو گیا ہے گندم نہیں مل لئی آٹا نہیں ہے تو دیکھا بڑے بہوکوف لوگ ہیں یہ کیک کو ڈبروٹی مگا کے کھا لیں تو یہ وہ لوگ ہیں فرانس کے شہنشاہ کی بیوی کی طرح فرانس کے شہنشاہ کے بیوی کی طرح ان کی سوچ ہے ویسے شاہ صاحب جو ہم جو کہہ رہے ہیں تو پی ٹی بھی بہت میڈر کلاس کے لوگ ہیں نہیں میں پیچھے کی بات نہیں کرتا لسٹر ایس بکر وہ بڑے آنڈرپول ہیں میرے بہترین دوست ہیں میں آگے کی بات کر رہا ہوں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں جو وزراء ہے ان کی بات کر رہا ہوں جو شہنشاہ ہے ان کی بات کر رہا ہوں وہ بیچارے تو آگے ہیں شریف لوگ وہ پیچھے ہیں ان کو تو وزیر بھی نہیں ملتے وزراء تو ملنا بڑی بات ہے وہ پیٹی آئے والوں کے اوپر تو مجھے رحم آتا ہے اس میں ایٹی پرسنٹ تو پرویز مشرف کی باقیات ہے وہ تو اصل میں پیٹی آئے کے ہیں وہ اصل اصل ہیں وہ اصل خاندانی پیٹی آئے ہیں یہاں تو آپ لے کے ہیں پرویز مشرف کے ساتھ جو دو ہزار دو میں تھے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں میں آپ کو بتا دوں اب وکیر صاحب تھے بڑے انڈر بلا دیئے میں ایمان داری سے کہتا ہوں بڑے اچھا دیئے مگر رہے تو ڈکٹیٹر کے ساتھ ہے نا وکیل بھی ان کے ہے نا ابھی ان کی وقالت چھوڑ کے یہاں آگئے یہ ہمارے چیما شاہ بیٹھے پوچھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں آہ پلیز بیٹھیں ان کو سب کو پتا ہے پرویز مشرف کے ساتھ کون تھے ابھی مجھے تو سر کو ہاتھ دینا پڑتا ہے کل ہمارے ساتھ تھے ہمارے سپوکسمنٹ تھے آج وہاں بیٹھے ہوئے لوگ پھر کیا کہیں ان کو کل ہمارے لوگ تھے وہ کل ہمارے سپوکسمنٹ تھے قربان قربان جاتے تھے وہاں نہیں ہوں گا میں قربان قربان جاتے تھے وہ بیچارے دیکھا چمک دیکھی چلے گئے یہ معنی نہیں کرنا آپ بنیادی پی ٹی آئے کے ہیں نا آپ بنیادی پی ٹی آئے کے ہیں یہ لوگ جب آپ کو چھوڑیں گے نا پھر میں دیکھوں گا درد کیسا ہوتا ہے مستر سپیکر ان کے پاس بڑے آبگیمنٹ ہوں گے گالم گلوچ آج ان سے سن لو گالم گلوچ برگیڈ بن گئی ہے پہلے یہاں بھی تھی آئیم سوری پہلے بھی اچھا یہ میں محسوس کرتا ہوں پتہ نہیں ہاں پیپلز پارٹی چیز سے اب آئے ہم پولٹیکل ورک کر رہے ہیں نیچے سے آئے ہمیں گالم گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتی مگر جہاں وہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں آئیم سوری مجھے تھوڑی سی ماپشی بھی وہاں بیٹھتے ہیں تو گالم گلوچ یہ ادھر جاتے ہیں گالم گلوچ بھائی یہ دوہزار تیرہ سے گالم گلوچ کی وہ بیکٹریاد آگئے ہیں ادھر یہ بیماریاں آگئی ہیں عزت کرو احترام کرو اسٹیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بات کرتے ہیں میڈیا میں جتنا بیدت ایک دوسرے کو کر سکتے ہم کرتے ہیں مگر میں آج بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ وہ حراب بہت اچھے لوگ ہوں گے بہت اچھے لوگ ہیں مگر حکمرانی کی بیماری جب آ جاتی ہے کیونکہ ہمیں حکمرانی کی بیماری نہیں ہے ہمیں بیماری ہے جمہوریت کی ہماری بیماری جان نہیں سکتی ہم سوری پہ ہوں گے جمہوریت کی بات کریں گے عوام کی بات کریں یہ بیماری ہمیں لگ چکی ہے اس لیے گالم گلوچ کی بیماری ہمارے پاس نہیں آ سکتی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم ایک دوسرے کا احترام کرے ایک دوسرے کی سچائی حقیقت کا احترام کرے ایک دوسرے کو چور چور کہہ کے سب چور نہ بنے اس چیز کا احساس کرو یہ وہ ادارے کچھ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں جو پاکستان آج بھی مقروض ترین ملک بن رہا ہے جس کے عوام آج بھی تبقتی ہوئی جھنپڑیوں میں رہتے ہیں جس کے لوگ آج بھی گرمیوں میں خیموں میں ان کے بچے سوتے ہیں رہتے ہیں باون ڈگری میں باہر روڈوں پہ رہتے ہیں یہ سوچ ہے یہ عزت احترام ہے بیچ میں بولتے ہیں ذمہ دار لوگ بیچ میں بولتے ہیں ذمہ دار لوگ غیر ذمہ دار کہہ سکتے ہیں آپ ان کو ان وہ لوگ کہتے ہیں کہ تھر دوہ دار آٹھ سے دوہ دار تیرہ تک نہیں تھا اس وقت کیوں آپ بیٹھ کے تعریف کرتے تھے تھر نہیں تھا اس وقت آج آپ کو تھر یاد آیا ہے شرم ہوتی ہے حیاء ہوتی ہے کچھ نہیں اتنے بے شرم ہم ہو گئے ہیں اتنے بے شرم ہو گئے ہیں کل تھالی میں کھا کے آئے ہو کچھ حلال کرنا مگر ہمیں ہمیں ہونا چاہیے تھا میرا چیئرمن بیٹھے ہیں چیئرمن صاحب ہمیں ایسا ساتھ ہونا چاہیے تھا کہ ان گدھوں سے بچتے نا ان گدھوں سے بھئے ہم نے کیوں ان گدھوں کے آگے سامان تک ہم سب کو بچنا چاہیے پی ٹی آئے کو بچنا چاہیے یہ پی ٹی آئے والے بیچارے لڑ لڑ کے آئے ہیں وہ میری بہنیں بیٹھی ہیں جو ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہوتی تھی آج معصوم ہو کے گھوم رہی ہے کچھ پوچھنے والا نہیں جب یہ آ جائیں گے تو آپ کا یہ ہی ہوگا یہ لوگ ہیں نہیں کبزہ گروہ بھی اچھا ہوتا ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو مسٹر سپیکر یہ آج جتنے حالات ہیں جو مہنگائی ہو رہی ہے تباہی ہو رہی ہے اکنومک ہماری گروتھ رک رہی ہے انویسمنٹ نہیں آ رہی یہ ریزن یہ ہے کہ ہم ایسی ساتھ یہ جو آپ نے جو ایشو کی طرف شرح کیا ہے فوات چودری صاحب نے بھی ایک موشن موک ہے ہم چاہتے ہیں کہ اکنومی پہ ایک نیکس سیشن میں پورا ڈیبیٹ بھی ہو جائے یہ میں نے جو بات کی ہے کیونکہ یہ بات کی ہے اس لیے بات کی ہے کہ ہم نے ملک کے اندر کنفیون پیدا کیا ہے انسٹینٹی پیدا کی ہے کہ لیڈر آف اپوزشن گرفتار ساتھ سکدان گرفتار ہو رہے وزیر گرفتار ہو رہے پکڑوں پکڑوں میں مزید نہیں بولتا مجھے ریسپیکٹ ہر ادارے کے لیے مگر ہر ادارہ مسٹر سپیکر پاکستان آج بھی خدا کی قسم پاکستان آج بھی دنیا میں سب سے خوشحال ملک بن سکتا ہے اور ہے دعویٰ سے کہتا ہوں ہے مگر ہم انکروچمنٹ کرنے کے عادی ہم ادارے ایک دوسرے کے اوپر انکروچ کرتے ہیں میری خواہش ہے ہم میری خواہش ہے کہ خدا کے واسطے اگر سب ادارے اپنے اپنے ڈومن میں رہتے ہوئے اپنا کام کرے اور پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنے دے اور پارلیمنٹ میں رہنے والے بھی کسی کے پیروکار نہ بنے تو میں نہیں سمجھتا پاکستان کا بائیس کروڑ عوام بھوکہ بر سکتا ہے ہمیں سیاست کو سیاست سمجھ کے چلنا چاہیے آپوزشن اور گورنمنٹ کو ملک کے چلنا چاہیے یہ جمہوریت کے یہ پارلیمنٹ کے دو پئیے ہیں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ایک پئیے پہ چلیں گے تو وہ ایک پئیہ تو سرکس میں نہیں چل سکتا ہے پارلیمنٹ میں نہیں چل سکتا شکریہ جی شکریہ روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں